ہائے فرینڈز ویلکم ٹو نازی کچن آج ہم بنائیں گے بی بی کون کی سبجی یہ بی بی کون ایک پیکٹ بزار میں مل جاتا ہے جہاتر مول میں ملتے ہیں چھوٹ چھوٹے کون ہوتے ہیں پتلے پتلے اس کو دھوکی آپ ہاف کٹ کر لیجئے پرچھر ککر میں اس کو ہم گلہ لیں گے پہلے دیکھیں میں نے ہاف کٹ کر لیا ہے اس کو یہ کیپسی گم ہے قریب سو گرام موٹا موٹا کٹ لیجئے اسکوائر میں ٹامٹر ہے پانسو گرام اس کو ہم بوائل کریں گے ٹو فیفٹی گرام پیاز ہے اس کو ہی بوائل کریں گے چوپ ایک پیاز ہے اس میں رفلی موٹا کٹا ہوا ادھرک لسن ہے اس کو ہم گریٹ کریں گے ایک چمچ کورینڈر یہ کھربوش کے بیچ اور کاجو ایک ایک بڑا چمچ لال موٹا ہے ہاف ٹی اسپون نمک ہے دو الائچی ہے چار لونگ ہے زیادہ گرم مسالہ اس میں ہم کو نہیں ڈالنا ہے لائٹ کریمی فلیور آنا چاہیے ہلدی پورڈر دودھ ہے ٹو فیفٹی گرام یہ ہے اورگینو جو پیزا میں ڈالتے ہیں پاسٹا میں ون ٹی اسپون اس کو ہم کو ڈالنا ہے بی بی کون کو پہلے ہم واش کر لیں گے پانی میں اس کو پریشر کرو میں ڈال کر اچھی طرح سے گلہ لینا ہے تاکہ کون اچھی طرح سے گل جائے اس میں چینی ڈالنا ہے نمک نہیں ڈالنا ہے ون ٹی اسپون ہم کو شگر ڈال دیجئے اس میں اس میں دودھ ڈال کے ہم کو بوائل کرنا ہے دودھ تھوڑا کمی ڈالیں تاکہ باہر نہ نکلے پریشر کرو میں سے اور دھیمی آج پہ اس کو ہم سیٹی لگائیں گے تاکہ اچھی طرح سے گل جائے دیکھیں ہم نے چڑھا دیا گیس پہ جب تک کہ گلتا ہے ہم ایک دفت کڑھائی گرم کریں گے اس میں پانی ڈالیں گے اس میں ہم ٹیماتر کو بوائل کریں گے ٹیماتر اور آنین دونوں کو ہم بوائل کریں گے اس کو ہائی فلیم پہ ہم کو بوائل کرنا ہے جب تک ہم یہ ادرک لسن ہم اس میں گریٹ کر لیں گے ون ٹی سپون ادرک ہے ون ٹی سپون لسن ہے اس کو ڈال کے ہم اسے کوٹ لیں گے اب چوب بھی کر سکتے ہیں کاجیو اور کھربوچ کے بیچ کو ہم پانی ڈال دیں گے اس کو باریک گرائنڈر میں پیسنا ہے دودھ کے ساتھ دیکھیں یہ گریٹ ہو گیا ہے ادرک لسن رفلی موٹا موٹا گریٹ کر لیجئے دیکھیں یہ ادرک لسن گریٹ کر لیا ہم نے قریب ٹوٹی سپون ہے ادرک ہمارا یہ ٹاماتر اور آنین بھی بائل ہو گیا ہے اس کو ہم نکال لیں گے تھندے پانی میں ڈال دیں گے تھندہ کرنے کے لئے جب تک ہم کاجو اور کھربوچ کی پیس کو دودھ کے ساتھ گرائنڈر میں باریک پیس لیں گے اس میں دو الائچی ڈالیں اس کو ہم گرائنڈر میں باریک کر لیں گے ہمارا ٹاماتر اور آنین بھی ہو گیا ہے گیس بند کر کے اس کو چھان لیں اس کو تھندے پانی میں ڈال دیں گے اس کا ہم کو چھل کر نکال لینا ہے اوپر سے اونین کو بھی ٹھنڈا کر لیں گے دیکھیں یہ کاجو اور سارا گرائنڈ کیا تھا اس میں دودھ ڈالیں گے دودھ کے ساتھ کریم والا دودھ ملائی والا باریک پیس لیں گے اس کو ہم اس کو نکال لیں گے اسی مکسر میں ہم اسی مکسر کے باول میں ٹاماتر کا چھلکہ اتار کر پیس لیں گے اس کو مکسر کے بھائیں اس کو مکسر کر رہتا ہوں اس کو مکسر کیا اس کو مکسر کرانے ازاں اس کو مکسر کرنا سب ایسی صاف کر کے آپ نکال لیجئے اور اس کو گرائنڈر میں بینہ پانی کے اس کو پیس لیں گے اب اس پر ہمیرچی ڈالیں گے ہاف ٹی سپون دیکھیں یہ بارک پیس گیا ہے اسے پانی کا یوز نہیں کرنا ہمیں اب اس کو بھی نکال لیں گے اب اسی باؤل میں ہم کو پیاس بھی آنین بھی پیس لینا ہے اس کو نائف سے رفلی کاٹ لیں موٹا موٹا ایک ہی پیس گیا ہے آنین ہم کڑائی گرم کریں گے اس میں آئل گرم کریں گے میں نے وستڈ آل لیا ہے آپ کوئی بھی آل لے سکتے ہیں اس میں رفلی موٹا ایک پیاس ہم نے ڈالا اس کے اندر پھر ترنت ہی ہم کو ادرک لسون جو میں نے گریٹ کیا تھا وہ ڈال دیں گے ہم پیاس کے ساتھ ہی اس کو لال نہیں کرنا براون نہیں کرنا ہمیں دیکھیں درک لسون ڈالا اس میں ہائی فلیم پہ ہی کریے لائٹ براون ہو جائے دیکھیں پنک براون ہو گیا ہے قریب اب اس میں ہم جو پیاس پیسا تھا بارک وہ ڈالیں گے پانی کا بہت کمی یوز کریں پیاس کو ہم نے بوائل کیا ہے جب ہم کو پکانا نہیں پڑے گا اس کو ہائی فلیم ہی رکھیں اس کو بھونیں گے قریب دس میٹھ بھونیں اس میں ہلتی پوڈر ڈی سپون نمک ڈالیے اب کیاپسکم ڈال دیجئے 100g موٹا موٹا رفلی ہائی فلیم کو ہائی رکھیں یہ مسالے کے ساتھ کیاپسکم بھی گل جائے گا مسالہ بھون جائے گا بہت لائٹ مسالہ بھوننا ہے اس میں ٹیمٹر پیوری جو ٹیمٹر کا پیس بنایا تھا میٹھ چی کے ساتھ وہ ڈال دیں گے میٹھ چی کے ساتھ وہ ڈال دیں گے ٹیمٹر پڑ گیا ہے مسالہ پہی سکس ہوگیا ہے اب اس میں جو کاجو اور ہمیں جو کربوش کے بیچ کا دوڈ کے ساتھ پیسا تھا وہ ڈالیں گے ہیں دس میرے تک اس کو ہی پکائیں کچھا پن اس کا چلا جائے اب ہم کھول کے دیکھ لیں گے پیشہ کوکر میں بیوی کون گلا ہے کی نہیں نہ گلا ہے دوبارہ آپ اس کو پکا سکتے ہیں دیکھئے آج سے دبنا چاہیے گرم میں کافی گل گیا ہے دیکھئے ہاں سے ٹوٹ رہا ہے دودھ بھی سوک گیا ہے مسالے کو دس میٹھ تک ڈھک کے کافی مسالہ اوپر آتا ہے اس طرح ڈھک دیں تک کہ مسالہ باہر چھٹکے نہیں دیکھئے تیل چھوڑ دیا ہے مسالے نے سارے مسالے جب اچھے طرح سے پک جائیں تب بیوی کون ہم ڈالیں گے اس کے اندر اب بیوی کون ڈال دے اس میں اس کو اچھے طرح سے مکس کریں اب ہم فلیم کو سیم کر دیں گے دیمیار پہ پکائیں گے اس کو مسالہ بلکل سوک نہ جائے تھوڑ ڈھک کے ہم دس سے پندرہ بیس منٹ تک دیکھئے یہ پک گیا اب اوپر سے ہم کورینڈر ڈال دیں گے چوپ ون ٹی سپون بٹر ڈالیں گے بس بیوی کون ٹی سپون ارگینڈ ڈالیں اس میں شکریہ شکریہ